بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم میتھمیٹکس نائند کلاس جو فیڈرل بورڈ ہے اس کی اکسرسائز نمبر سیکس پوائنٹ تھری کا کوسچن نمبر فور سمجھیں گے تو کوسچن نمبر فور میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رائٹ دے ویلیو آف تھیٹا آپ نے تھیٹا کی ویلیو معلوم کرنی ہے فاردہ فالونگ ریشوز اور یہ جو ریشوز دی گئی ہیں مثلا سائن تھیٹا دیا گیا ہے کوسچن میں اسی طرح جو دوسرا کوسچن ہے اس کے اندر کو سیکنڈ تھیٹا دیا گیا ہے اسی طرح ٹین تھیٹا دیا گیا ہے یہ مختلف ریشوز ہیں تو جو یہ ٹرگنومیٹری کی ریشوز دی گئی ہیں ان کی مدد سے آپ نے تھیٹا کی ویلیو معلوم کرنی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں جو تھیٹا ہے وہ زیرو سے ٹو پائی کے درمیان میں ہے یعنی کہ زیرو سے ٹو پائی کے درمیان میں یہ مراد ہے کہ یہ پہلا کوارڈنٹ ہے یہ دوسرا کوارڈنٹ اس جگہ پر پائی بن جاتا ہے اور یہ جگہ ہوتی ہے پائی بائی ٹو اور یہ جو جگہ یہ ہوتی ہے تھری پائی بائی ٹو اور یہ جگہ ہوتی ہے ٹو پائی تو یہ پائی بائی ٹو یہ پائی یہ تھری پائی بائی ٹو اور یہ ٹو پائی یعنی کہ چاروں کوارڈنٹس میں سے تھیٹا کی ویلیو ہو سکتی ہے تو یہ آپ نے یعنی کہ انہوں نے ساتھ ویسے ایک اضافی بات بتائی ہوئی ہے اس کا question کے ساتھ اتنا خاص تعلق نہیں ہے تو آپ نے main جو ہے یہ جو sine theta کی جو value دی گئی ہے اس کی مدد سے آپ نے theta کی value نکال لینی ہے اگر وہ یہ کہتے کہ جو theta کی value ہے وہ zero سے pi by two کے درمیان میں یا pi by two سے pi کے درمیان میں ہے تو پھر اس کے اندر ہم sine وغیرہ دیکھتے ہیں یہ جو پہلا quadrant ہوتا ہے اس میں تمام جو values ہیں وہ positive ہوتی ہیں sine, cause, ten جتنی بھی values ہیں یہ ان کے چھے کے چھے values positive ہوتی ہیں یہ جو دوسرا quadrant ہے اس میں صرف sine کی values positive ہوتی ہیں sine اور cosecant اسی طرح تیسرے quadrant میں ten اور cut جو ہے وہ positive ہوتا ہے باقی سارے negative ہوتے ہیں اور جو چوتھا quadrant ہے اس کے اندر cause اور secant theta ہے یہ positive ہوتے ہیں اور باقی جو چار values ہوتی ہیں یا ratios ہوتی ہیں وہ negative ہوتی ہیں تو اس کو بعد میں دیکھیں گے کہ یہ کیا چیز ہے اور کس طرح ان کے اندر یہ theta کی value جو ہے نا وہ تبدیل ہوتی ہے یا ہم negative یا positive کس طرح لکھتے ہیں ابھی فیلال اس question کے اندر آپ نے یہ جو given ratios دی گئی ہیں ان کو مدے نظر رکھتے ہوئے آپ نے theta کی value find کرنی ہے مثلا جو سب سے پہلا question ہے اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں sine theta اگر برابر ہو square root two divided by two کے تو پھر بتائیں theta کی کیا value ہوگی تو اس کو سب سے پہلے آپ rationalize کریں square root two کے ساتھ تو square root two پر بھی لکھیں اور نیچے بھی لکھیں اب دو بر square root two پر ہے تو اب کیا کریں گے اس جگہ پر اگر آپ دیکھیں ایک بر square root two لکھ کے اس کا square لکھ لیں گے اور باقی نیچے والی جو دونوں term سے ان کو اسی طرح لکھ لیں گے اب یہ جو اوپر two کے اوپر جو square root ہے اور جو square ہے یہ آپس میں cancel ہو جائیں گے تو اوپر two بچے گا اور نیچے بھی two ہے یہ دونوں آپس میں cancel ہو جائیں گے one divided by one آئے گا تو one جب square root two سے multiply ہونا تو نیچے square root two آجے گا اور اوپر one آجے گا اب theta ادھر ہی رہے گئی ہے جو sine ہے اس نے دوسری طرف جو آ کے sine inverse ہو جانا ہے اب یہ آپ calculator سے کر کے دیکھ لیں کہ theta برابر ہے sine inverse اور bracket کے اندرہ آپ نے لکھنا ہے one divided by square root two تو اس طرح آپ کے پاس جو value ہے وہ 45 آجے گی یا ویسے بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ sine ہم کیا لکھیں تو ہمارے پاس جو value ہے وہ one by square root two آتی ہے تو وہ ہمیں پتہ وہ 45 degree ہے تو اس جگہ سے بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ ہے کہ sine 45 degree جو ہے وہ برابر ہوتا ہے one divided by square root two کے تو اس وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس یہاں 45 degree ہم ادھر لکھا رہنے دے یہ sine ادھر آ کے کیا ہو جائے گا sine inverse اور one divided by square root two تو اس طرح بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چال جائے گا کہ one divided by square root two جو ہے وہ sine کی کس value کے اوپر ہوتا ہے وہ 45 degree پر ہوتا ہے اس کو آپ کلکولیٹر سے بھی solve کر سکتے ہیں یہ والا جو step ہے تو آپ کے پاس 45 degree آ جائے گا اب اس کے بعد جو اسے next question ہے اسے دیکھتے ہیں اسے next question میں وہ کہہ رہے ہیں کہ cosecant theta یہ برابر ہے minus one کے تو اب بتائیں theta کی کیا value ہوگی جو cosecant ہے اس کا جو reciprocal ہوتا ہے وہ one over sine ہوتا ہے تو cosecant کو ہم one over sine لکھ سکتے ہیں اور اسی طرح sine کو ہم one over cosecant بھی لکھ سکتے ہیں تو cosecant theta کی جگہ one over sine theta لکھا اور باقی minus one اسی طرح لکھ دیا اب اس کو ہم rearrange کرتے ہیں یہ minus one اوپر ہے اس کو ہم نیچے لے آتے ہیں one divided by minus one is equal to sine theta one divided by minus one minus one کے برابر ہوتا ہے پھر اس کو ہم rearrange کر کے لکھ لیتے ہیں right side کو left side پہ left side کو right side پہ یعنی کہ sine theta is equal to minus one اب theta ایدی رہے گا یہ جو sine ہے دوسری طرف آ کر sine inverse ہو جائے گا theta is equal to sine inverse minus one تو یہ ہمیں پتا ہے کہ sine کی جو value ہے وہ minus one کس time ہوتی ہے 270 degree پر ہوتی ہے تو یہ اگر آپ calculator سے بھی کریں گے تو آپ کے پاس اس کا جواب آ جائے گا یا تو یہ جو آپ نے table اس جگہ پر یاد کیا ہوا ہے سب سے جہاں پر یہ شروع ہو رہا ہے تو sine کی جو value ہے وہ اگر آپ دیکھیں sine 270 degree ہو تو اس کی پھر value کتنی ہوتی ہے minus one ہوتی ہے تو اس جگہ سے بھی آپ کو پتا چل جانا چاہیے کہ sine theta اب ادھر theta کتنا 270 degree ہو تو پھر کتنا آتا ہے جی minus one آتا ہے تو اس طرح یہ جو اس کا جواب ہے وہ ہمارے پاس ہے کس کے برابر آ جائے گا جی minus one کے برابر اگر ہو تو وہ 270 degree کے برابر ہوتا ہے تو اس طرح اس question نے solve ہونا تھا اب اس کے بعد جو اسے next question ہے وہ ہے جی tan theta is equal to one تو اس کو ایک دفعہ دوبارہ لکھیں گے پھر یہ theta ادھر ہی رہے گا اور tan دوسری طرف آ کے tan inverse ہو جائے گا theta is equal to tan inverse one تو tan inverse one کب ہوتا ہے وہ ہمیں پتا ہے tan کی value اگر 45 degree ہو تو وہ ہمارے پاس answer one کے برابر آتا ہے مثلا اگر یوں لکھا ہو tan 45 degree تو وہ برابر ہوتا ہے one کے اب یہ دیکھیں 45 degree ادھر ہم لکھا رہے نہ دیں اور یہ tan ادھر آ کے کیا ہو جائے گا tan inverse tan inverse one تو یہاں سے ہمارے پاس اس کی جو value ہے وہ کتنی آ جاتی ہے 45 degree آ جاتی ہے تو یہ آپ calculator سے بھی کریں گے تو اس کا جواب آپ کے پاس آ جائے گا بڑے آسانی کے ساتھ اب اس کے بعد جو اس سے next question ہے وہ لکھا ہو ہے جی second theta تو second theta جو کے برابر ہے جی scale root 12 divided by 3 کے تو یہاں سے اب ہم نے theta کی value نکالنی ہے تو یہ جو 12 ہے اس کو ہم لکھیں گے 4 multiply 3 پھر دونوں کے اوپر جو scale root ہے اس کو ہم الہدہ الہدہ لکھ لیں گے scale root 4 الہدہ اور scale root 3 الہدہ جو scale root 4 ہوتا ہے یہ 2 کے برابر ہے اور scale root 3 divided by 3 اب ہم اس کو scale root 3 کے ساتھ rationalize کریں گے تو اب اوپر دو بر scale root آیا ہوئے تو ایک بر لکھ کے اس کا scale لکھیں گے پھر scale root اور scale cancel ہو جائے گا یہ 2 into 3 آئے گا اور نیچے بھی 3 ہے اور ساتھ scale root 3 ہے یہ والا 3 اوپر والے 3 کے ساتھ cancel ہو جائے گا جیسے کہ اس سے next step کے اندر ہے یہ ہم نے cancel کیا ہوئے اس جگہ پر پھر یہ 2 divided by scale root 3 آگیا اب یہ جو سیکنٹ ہے اس کا جو ریسی پروکل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی one number cause تو اب آپ کی مرضی ہے اگر آپ سیکنٹ کی جگہ cause لکھیں تو آپ نے ان دونوں کی جگہ change کرنی ہے نیچے والی جو term ہے اس کو اوپر لکھنا اوپر والی term کو آپ نے نیچے لکھ لینا ہے تو یہ آجے گا scale root 3 divided by 2 تو ادھر if we change the secant theta into cause theta then we take reciprocal on right hand side تو ہم نے right hand side پر reciprocal اس کا لے لینا ہے اب theta ادھر ہی رہے گا اور یہ جو cause ہے دوسری طرف آ کے cause inverse ہو جائے گا scale root 3 divided by 2 یہ ہمیں پتہ ہے 30 degree پر ہوتا ہے کیونکہ cause 30 degree یہ برابر ہوتا ہے scale root 3 divided by 2 کے اسی طرح 30 degree برابر آگیا جی cause inverse scale root 3 divided by 2 تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چاہ رہا ہے کہ اگر یہ ساری چیز لکھی ہو تو یہ کس کے برابر ہوتی جی 30 degree کے برابر ہوتی ہے تو اس کی جگہ پر ہم نے کیا لکھ دیا 30 degree لکھ دیا ہے تو اس طرح اس کا یہ جواب آ جائے گا اب جو اس کا جو last question ہے اس کو دیکھتے ہیں یہ لکھا ہو ہے cause theta برابر ہے 0 کے تو theta ادھر ہی رہے گا cause ادھر آ کے cause inverse ہو جائے گا cause inverse 0 اور اس کو اگر آپ calculator سے کریں تو اس کا جواب کتنا آ جائے گا جی 90 degree آ جائے گا کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ cause 0 جو ہے وہ کس کے برابر ہوتا ہے جی 0 کے ہی برابر cause 0 جو ہے وہ برابر ہوتا ہے جی 90 degree کے کیونکہ cause 0 ادھر ہم اس طرح نہیں اس کو لکھنا آپ نے لکھنا جی cause 90 degree ادھر میں لکھ کے دکھاتا ہوں جی cause 90 degree یہ برابر ہوتا ہے 0 کے کیونکہ cause جو 0 ہے وہ 1 کے برابر ہے cause 90 وہ 0 کے برابر ہے cause 180 degree وہ برابر ہوتا ہے جی منس 1 کے اور اسی طرح اگر ہم بات کریں cause 270 degree وہ بھی برابر ہوتا ہے جی 0 کے تو ادھر آپ نے جو value بتانی ہے وہ یہ value بتا دیں کہ cause 90 degree کے اوپر جو اس کی value ہے وہ کتنی آتی ہے جی یعنی کہ cause کی value جو ہے 0 کا باتی ہے 90 degree پر اور اسی طرح اگر آپ اس کے ساتھ یوں بھی لکھ دیں جو تھی ٹی وہ برابر ہے 270 degree کے وہ بھی ٹھیک ہو گیا یعنی کہ ہمارے پاس جو question میں condition تھی وہ یہی تھی کہ 0 سے لے کر 2 پائی تک آپ نے angle لینا ہے تو اس range کے اندر ہمارے پاس دو angle آتے ہیں ایک 90 degree آ جاتا ہے اور ایک ہمارے پاس 270 degree آ جاتا ہے یہ دو angle آ جاتے ہیں تو دو angle آپ لکھ دیں تو وہ بھی ٹھیک ہوں گے تو اس طرح یہ question number جو 4 ہے اس نے سال وہ نہ تھا تو امید ہے آپ کو اس question کی سمجھ آ گئی ہوگی تو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ